موسیقی 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 حاضرین اگرامی میرے بعد مہن منتظر آئیں گے تھوڑا سا پانچ منٹ کے لیے جو ہے میں چاہ رہا تھا کہ مجھے اتنا موقع اور مل جائے کہ میں اپنے بھائیوں کا شکریہ آدھا کر سکوں بہت اچھا مشاعرہ چلا بہت قابل مبارک بات ہے آپ تمام لوگوں نے مل کر مشاعرہ بنایا بہت اچھا سنے آپ اجازت دیں تو کچھ شیر سے میں آپ کی خدمت کر دوں اس کے بعد مہن منتظر ہوں گے اجازت ہے بہت شکریہ جہاں سے میری عزیز نے اپنا کلام چھوڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے آغاز کر دوں حاضرین اگرامی ہماری قوم کا بہت برعالمیہ آج ہم تمام لوگ مسلکوں میں بٹھ کر فرقوں میں بٹھ کر بہت منزور ہو گئے اچھا مسلک پڑھنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ رات کے اس وقت بھی بیدار ہیں کی نہیں پیش کرتا ہوں بتا دے خواست ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں ان کی حسطی مٹا کے رکھ دیں گے ہم اگر اب سے متحد ہو جائے ہم اگر اب سے متحد ہو جائے پوری دنیا ہلا کے رکھ دیں گے ہم پوری دنیا ہلا کے رکھ دیں گے ہم اگر اب سے متحد ہو جائے پوری دنیا ہلا کے رکھ دیں گے بہت شکریہ آدھرین گرامی بہت اچھا سن رہے ہیں دو تیس منٹ مجھے اور آپ کی خدمت کرنی ہے کیا بات ہے میں نے تمام بھائی جو یہاں تشریر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ شریک ہو جائے مجھے ایک مطلع اور دو تین شعر پڑھنا ہے حاضرین گرامی ہماری قوم کا بہت بڑا علیہ ہم تمام لوگ مسلکوں میں بٹھ کر فلقوں میں بٹھ کر اتنے کمزور ہو گئے کہ دنیا بڑا فائدہ اٹھاتی ہے اس کا آج کے مشاعرے کے حوالے سے ایک بات اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہو کہ آپ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو لیکن ملی مسائل پر آپ ایک کلمے کے نیچے متعب ہو جائیں پیش کرتا ہے ایک مطلع اور دو تین شعر بتا ہے خاص ملادہ فرمائے یہ اتا کر اٹھ رہے ہیں دیکھیں بھائی دوستوں مطلب کا شعر دیکھیں اٹھ رہے ہیں جو باتل کے فتنے پہلے ان کو دبانا پڑے گا پہلے ان کو دبانا پڑے گا بہت شکریہ اٹھ رہے ہیں جو باتل کے فتنے پہلے ان کو دبانا پڑے گا اٹھ رہے ہیں جو باتل کے فتنے پہلے ان کو دبانا پڑے گا پہلے ان کو دبانا پڑے گا چھوڑ کر سارے مسلک کے جھگڑے ایک ملکس پیانا پڑے گا ارے کروڑوں کا شعر پر دیا بھائی اصاد ایک ملکس پیانا پڑے گا ایک ملکس پیانا پڑے گا ایک ملکس پیانا پڑے گا ملکس پیانا پڑے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا سنے آپ اصاد بہت شکریہ ایک ملکس پیانا پڑے گا ایک ملکس پیانا پڑے گا چھوڑ کر سارے مسلک کے جھگڑے ایک ملکس پیانا پڑے گا کامیابی اقینان ملے گی کیا بات ہے دو جہاں میں مگل شرط ہے یہ کیا بات ہے سپرل والو پوری رات کی شاری ایک طرف اور میرا ایک شیر ایک طرف پیش کرتا ہوں بہت 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 کامیابی اقینان ملے گی دو جہاں میں مگل شرط ہے یہ کامیابی یقیناً ملے گی دو جہاں میں مگل شرط ہے یہ دو جہاں میں مگل شرط ہے یہ اپنے آقا کے نقش قدم پر پہلے چل کے دکھانا پڑے گا پہلے چل کے دکھانا پڑے گا اپنے آقا کے نقش قدم پر پہلے چل کے دکھانا پڑے گا دوڑ کے نہیں چل کے دکھانا پڑے گا اور میرے ماں بہنی آتشیف اکتی ہیں کیا بات ہے ایک بات میں اپنی ماں اور بہنی سے کہنا چاہتا ہوں ایک شیر میں تمام حضرات کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں جو صاحب اولاد ہیں اللہ کرے کہ میرا پیغام آج کے مشاعر کے حوالے سے پوری دنیا میں پہنچے پیش کرتا ہوں یہ شیر بتارے خاص شیر اگر سب چاہو تو تمام لوگ مجھے اپنی دعاوں سے رواز ہیں پیش کرتا ہوں بتارے خاص اللہ علمہ چھوڑ کر سارے مس لک کے جھگڑے ایک ملکز پیانا پڑے گا روز محشر جو جنت کی چاہت ہم سبھی کو اگل ہے تو سن لے روز محشر جو جنت کی چاہت ہم سبھی کو اگل ہے تو سن لے قوم کے اپنے بچے ہیں جتنے سب کو حافظ بنانا پڑے گا بھا 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 ارے حسد قوم کے جتنے بچے ہیں سب ان کو حافظ بنانا پڑے گا یہ بھا 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 بہت شکریہ حضر نگرامے سپلوالو آج کی مشارعہ کمیٹی سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی رات میں اگر ایک ایک شاعر کو ایک ایک لاکھ لپیہ پیمنٹ کیا جاتا تو شاید ایک ہفتہ بعد وہ بھول جاتے لیکن آپ نے جو محبتیں دی ہیں قسم خدا کے زمدگی کے آخری ساس تک کوئی نہیں بھول پائے کیا بات ہے بھا بھا قابل مبارک بات ہیں آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ مشارعہ بنایا آپ نے یقیناً آپ کی وجہ سے ہم لوگ مطلب اپنی بات کہہ سکتے ہیں آپ ہی نے عصد کو عصد بستری بنایا مجاہدہ سلیم کو حبیبی بنایا چاہدنے کو شبنم بنایا لوری کو عزیزی بنایا یقیناً آپ کا کردار ہے ہم کو بنانے میں پیش کرتا ہوں بہت اچھا سن رہے آپ یہ شیعر میرے بھائی نے یہ شیعر میرے بھائی کا حکم ہے دوبارہ پڑھنے کے لئے پیش کرتا ہوں بھا 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 ایک مرکز پیانا پڑے گا روز مہشر جو جنت کی چاہت ہے ہم سبھی کو اگل ہے تو سن لے قوم کے اپنے با اچھے ہیں جتنے سب کو حافظ بنانا پڑے گا قوم کے اپنے با اچھے ہیں جتنے سب کو حافظ بنانا پڑے گا اور حضرت انگرامی ہندوستان مشہور ہے اپنے قومی ایک جہتی کے لئے ہندوستان مشہور ہے اپنی گنگا جمنی تہذیب کے لئے لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہمیں لانا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ہماری گنگا جمنی تہذیب کو برباد کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو گھر واپسے کی بات کرتے ہیں لو جہاد کی بات کرتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے کہ دو ہزار اکیس تک ہندوستان سے اسلام کو خارج کر دیا جائے گا میں ایک بات آج تمام ہندو اور مسلمانوں کی طرف سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو ہندوستان سے اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں کیا بات پیش کرتا ہوں آتا کرے بھائی نوازی چھوڑ کر سارے مسلک کے جھگڑے ایک مرکز ایک مرکز پیانا پڑے گا دین اسلام ایسا ہے مذہب نہ مٹا نہ مٹے گا کبھی بھی بولو انشاءاللہ دین اسلام ایسا ہے مذہب میرا ایمان ہے میرا جذبہ ہے مجھے پتا ہے کہ آج مہدی پور کے اس میدان میں شامل ہونے والے تمام لوگ کا یہی ایمان یہی جذبہ ہوگا پیش کرتا ہوں میرے بھائی اور بہنیں آتا شیفتی ہیں ان کے بھی خصوصی توجہوں کا تعلیم پیش کرتا ہوں آتا کرے بھائی نوازی دین اسلام ایسا ہے مذہب دین اسلام ایسا ہے مذہب نہ مٹا نہ مٹے گا کبھی بھی دین اسلام ایسا ہے مذہب نہ مٹا نہ مٹے گا کبھی بھی نہ مٹا نہ مٹے گا کبھی بھی جو مٹا میں کی کوشش کرے گا اس کو دنیا سے جانا کرے گا